السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں جنازہ جہنم جنت جھاڑو جہاز اور اسی طریقے پر موتی وغیرہ سے متعلق دس اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کرنے والے ہیں ویڈیو بہت اچھی اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لئے آپ پورا دیکھیں اور اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے تو آج کا پہلا خواب ہے جنازہ جاتے ہوئے دیکھنا کسی شخص نے خواب میں لوگوں کو کسی کا جنازہ لے جاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس زمانے میں اور جس ملک میں یہ خواب دیکھا گیا ہے اس زمانے میں اور اس ملک کا جو بادشاہ اور حاکم ہوگا وہ عادل نہیں ہوگا انصاف قائم کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے گا اسی طرح ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس شخص نے یہ خواب دیکھا ہے اگر وہ گھر کا ماتحت ہے گھر کا بڑا ہے سربراہ ہے تو پھر وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل و انصاف قائم نہیں کرتا بلکہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے نا انصافی کرتا ہے اس لئے اس کو اس طریقے کا خواب دکھا کر کے عدل اور انصاف قائم کرنے کی دعوت دی گئی ہے دوسرا خواب ہے مردے کا جنازہ اٹھانا کسی شخص نے کسی مرہوم اور میت کا جنازہ خواب میں اٹھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو انشاءاللہ کوئی بہتری اور خوشی نصیب ہوگی اور اسی طریقے پر اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو اچھی ملازمت ملے گی آسانی کے ساتھ اللہ کی جانب سے اس کے لئے حلال روزی اور رزق کے انتظامات کرائے جائیں گے یہ اس کی تعبیر ہے تیسرا خواب ہے موتی ملنا کسی شخص نے خواب میں کہیں سے موتی پایا ہے یا اس کو کہیں سے ملا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ خواب کوئی عام آدمی دیکھے تو نیک ہوگا حلال روزی آسانی کے راستے سے اس کو خوب ملے گی اور اگر یہی خواب کوئی عالم دیکھے موتی ملنے کا یا طالب علم دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ علم میں خوب ترقی ہوگی علم میں اضافہ اور بڑھوتری ہوگی طالب علم اور عالم کے لئے علم میں اضافہ اور بڑھوتری کی علامت ہے اور اگر کوئی عام آدمی دیکھے تو پھر اس کے لئے حلال روزی کے آسانی کے ساتھ ملنے کی نشانی اور علامت ہے چوتھا خواب ہے موتی گم ہونا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کا موتی گم ہو گیا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بخیل اور حاسد ہوگا یعنی موتی گم ہونے کا خواب اچھا نہیں ہے بلکہ خواب دیکھنے والے کے بخیل اور حسد کرنے کی گندی عادت اس کے اندر ہونے کی نشانی ہے یا اسی طرح اگر یہ خواب کوئی موتی گم ہونے کا کوئی عالم دیکھے تو پھر اس بات کی علامت ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا جو عالم ہے یہ لالچی اور حریص ہوگا یعنی عالم کے حق میں بھی یہ خواب اچھا نہیں ہے پانچوہ خواب ہے خواب میں جہنم دیکھنا کسی شخص نے خواب میں جہنم دوزخ دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں سے توبہ کرے گا نیک ہوگا تقوی پر ہزگاری اختیار کر کے اپنے آپ کو نیک صالح بنائے گا اسی طرح چھٹا خواب ہے خواب میں جنت دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں جنت دیکھی ہے تو یہ خواب بہترین اور اچھی تعبیر والا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا عیش اور عشرت کی زندگی نصیب کرے پائے گا خوشیاں اس کی زندگی میں خوب ہوں گی سکون اور بہت مطمئن رہنے والی اور اتمنان دلانے والی زندگی اس کو نصیب ہوگی تو اچھا خواب ہے ساتھوہ خواب ہے جھاڑو دیکھنا کسی شخص نے خواب میں جھاڑو دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا خادم رکھے گا کوئی ملازم رکھے گا اور اس کو اس ملازم اور خادم کے ذریعے خوب ترقی اور زندگی میں سکون اور اتمنان نصیب ہوگا آٹھوہ خواب ہے سمندری جہاز دیکھنا کسی نے پانی والا جہاز خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا رنج اور غم سے نجات پائے گا روزگار میں خوب ترقی نصیب ہوگی اللہ تعالی حلال روزی کے آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ اس خواب دیکھنے والے کے لئے انتظام فرمائے گا نوہ خواب ہے ہوائی جہاز دیکھنا کسی نے ہوائی جہاز خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی دنیاوی کاموں میں خوب کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی اللہ تعالی اس کے دنیاوی تمام طریقے کے مسائل کو آسانی کے ساتھ حل فرما دے گا دسوہ خواب ہے جیل خانہ قید خانہ خواب میں دیکھنا کسی شخص نے خواب میں قید یا جیل دیکھی ہے تو یہ خواب اچھا نہیں ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا رنج اور غم پائے گا یا اسی طرح اس کے اوپر کوئی بہتان اور الزام لگے گا جو اگرچہ سچا نہیں ہوگا لیکن کسی عزتدار انسان کے اوپر اگر بہتان اور الزام لگتا ہے تو اس کو عزیت اور تکلیف تو ہوگی تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں مختلف چیزوں سے متعلق دس خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں اور یہ بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب کس وقت دیکھا ہے سونے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا اور اسی طریقے پر جہاں یہ خواب دیکھا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے یہ چند باتیں آپ لکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر بلکل اتمنان بخش آپ کو ضرور بتائیں گے باقی کلپ دوستوں سے شیئر کرتے رہیے اور چینل سے جوڑے رہیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ